السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام سوشل میزر دیکھا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے یوٹیوب کے چینل کے اوپر کوپی جائے کی سٹرائک آگئی ہے تو آپ اس کو کیسے ریموو کریں گے آج کی ویڈیو میں میں دو طریقے آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونٹر نوٹ کے چینل آپ کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے جھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا اچھا یہاں پہ میں سب سے پہلے اپنے یوٹیوب کا ایک چینل تھا اس کو میں اوپن کرتا ہوں اس کے اوپر مجھے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوپی ریسر ٹرائک یہاں پہ آ چکی ہے اب میں اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کیسے ریموو کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو میں اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی نہیں ڈیلیٹ کرنا جس کے اوپر سٹرائک آئی ہو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی کوپی ریٹر کی سٹرائک آ جاتی ہے تو ہم اسی بحاف کے اوپر آپ کی یوٹیوب کی ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نگلتی ہے تو آپ یہاں پہ کونٹر نوٹفکیشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو تین کوپی ریٹر کی سٹرائک آ جاتی ہیں تو ہم آپ کے چینل کو ریموو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نیچے آ جانا ہے آپ پہ یہاں لکھا ہوا ہے سٹرائک اون تیرہ خواہی ہے اور یہاں پہ آگے سے ڈائم بتایا جاتا ہے کہ ایکسپائر جو ہے نبے دن کے بعد ہوگی یہ آپ کی جو کوپی ریٹر سٹرائک ہے تو ایسی صورت میں یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آ رہا ہوگا سیلیکٹ ایکشن کا آپ کو اس ایکشن پہ کلک کرنا ہوگا اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ دو طریقے بتایا گیا ہیں فرسٹ والا جو ہے جس بندے نے آپ کو سٹرائک بیجی ہے کوپی رائٹ کی آپ اس کا کوپی یہاں پہ اس کی جو جو اس کا بندے کا جی میل ہے اس کو کوپی کریں اور اس کوپی کرنے کے بعد اپنی جی میل کے اندر چلے جائیں جیسے ہی آپ اپنی جی میل کے اندر جائیں گے تو اس بندے کو ایک میل کریں جس نے آپ کو کوپی رائٹ کی سٹرائک بیجی ہے اگر واقعی ہی آپ نے اس کے کنٹینٹ کو یوز کیا ہے تو آپ اس کے معافی مانگیں اور اس کو کہیں کہ بھائی ایک دفعہ جو ہے اس کو ہٹا دیں نیکس میں نہیں کرتا اچھا یہاں پہ اس کا بندے کا آپ نے یہاں پہ جی میل لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے کوپی رائٹ سٹرائک اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو بھی اس کو کہنا چاہتے ہیں وہ اپنی طرح سے کہہ کہ اس بندے سے معذر کریں یا اس کمپنی سے یا اس آنر سے جس کی آپ نے ویڈیو یا وائز یا جو بھی آپ نے یوز کیا ہے میوزک یوز کیا ہے پیچر یوز کیا ہے یہاں پہ آپ اس کو بتائیں اپنی طرح سے جو بھی لکھنا ہے آپ نے اس طرح سے لکھ کے اوپر سینڈ کا ایک اپشن نظر آرہا ہوگا آپ نے اس جگہ سے سینڈ کر دینا ہے اس بندے کو جیسے ہی سینڈ ہوگا کچھ دیر کے بعد وہ بندہ جب آپ کا جی میل دیکھے گا آپ کو ریپلائی ضرور کرے گا ایک طریقہ تو یہ ہوگا دوسرے طریقے کی طرف ہم جاتے ہیں کہ دوسرے طریقے سے ہم کیسے اس کوپی ریز سٹرائک سے نپڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں گوگر کروم کو ہی اوپن کرتا ہوں اسی جگہ پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ایک طریقہ تو اوپر والا ہوگا اب میں نیچے والے پہ کلک کرتا ہوں جہاں پہ لکھا ہوا ہے سب میٹ کاؤنٹر نوٹفکیشن اب ہم اس کو کاؤنٹر نوٹفکیشن کریں گے اس سٹرائی کو تو یہاں پہ آپ نے سب میٹ کاؤنٹر نوٹفکیشن پہ کلک کر لینا ہے اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آگے آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ سا کانٹینیو کا ایک اوپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کانٹینیو کے اوپشن پہ کلک کر لینا ہے اس پہ جہاں سے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ فرسٹ وارہ جو ہے یہاں پہ آپ نے جو چیک ہے یہاں پہ بوکس بنا ہوگا چھوٹا سا اس پہ اوپر آپ نے چیک لگانا ہے چیک لگانے کے بعد یہاں سے اس کو بھی کانٹینیو کر دیں گے اس کو جیسے ہی کانٹینیو کر دیں گے تو یہاں پہ دوسرا سیکشن آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنے اریجنل اونر جو ہے یعنی کہ آپ خود یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے نیم لکھنے کے بعد نیچے جہاں پہ فون نمبر ہے فون نمبر کے بعد ایمیل لکھا ہوا ہے جس سے اور نہ جو ہے آپ سے رابطہ کرے یا یوٹیوب کوئی ٹیم رابطہ کرے اس کے بعد ایمیل ہے ایمیل کے بعد نیچے کنٹری ہے یعنی کہ جیسے جیسے لکھا ہے آپ نے فارم لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کا ڈریس وغیرہ ہے سیٹی ہے آپ کا کون سا صوبہ ہے یعنی کہ آپ کی اس پریوینس میں رہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو پوستل کورڈ ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنے کے بعد یہاں سے کانٹینیو کر دینا ہے میں یہاں پہ جلدی جلدی جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو فیل کر لیتا ہوں یہاں پہ تقریباً جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ فیل ہو چکی ہے فیل کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ نے اپنا جو پوستل کورڈ اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا تو آپ نے گوگل کے جا کے پوستل کورڈ لکھ لینا ہے اپنے علاقے کا تو لکھیں گے تو آپ کا سامنے آپ کا پوستل کورڈ آجائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ نے کانٹینیو کر دینا ہے جب آپ فیرم کو فیل کر لیں گے جیسے ہی آپ کانٹینیو کریں گے تو یہاں پہ کانٹینیو کا ایک اپشن ہے اس پہ کلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ بہت سے لوگوں کو ایک بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے جسرک نیچر نیم کا یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن میں آپ یو ٹیم ٹیم سے بات کرنی ہے تو لہذا یہاں پہ وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے جو آپ نے ای میل میں ایڈ کر کے بیجا وہ بلکل نہیں یہاں پہ آپ نے اپنی طرح سے یو ٹیم کو بتانا ہے کہ یہ میں نے جو ہے اپنے طور پر استعمال کیا ہے اور یہاں پہ تین بوکس ہیں تینوں پہ اوپر آپ نے چیک لگانے ہیں اور یہاں پہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ نیم کے اوپر کافی زیادہ پروبلم آتی ہیں سگ نیچر نیم لکھیں تو یہاں پہ جیسے لکھیں گے تو ریڈ ہو جاتا ہے لیکن بلکل ٹھیک بھی نیم لکھیں تو یہ ریڈ ہی رہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پچھلے ہی زیمن کے اندر جانا ہے اور جہاں پہ آپ کا نیم لکھا ہوگا آپ نے اس نیم کو کوپی کر لینا ہے اس کو کوپی کر لینا ہے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اس جگہ سے اپنا نیم ریموو کر دیں اگلے زیمن کے اندر جا کے پہلے اپنے نیم کو فیل کر لیں اس کے بعد اس جگہ پہ نیم لکھیں تو میں یہاں سے فیلال کوپی کر کے دیکھتا ہوں کہ اگر اس سے ریموو ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ دوسرا طریقہ یہاں پہ زمائوں گا تو یہاں پہ میں نیم کوپی کیا ہو یہاں پہ پیس کر دیں یہاں پہ لگ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں نیم یہاں پہ کسی بھی قسم کا پروبلم نہیں سکتے ہیں اگر نیم کے اندر پڑے آسانی طریقے سے کوئی بھی کسی قسم کا ایشو نہیں آیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کی جو بھی پروبلم ہے آپ یوٹیوب ٹیم کو بتائیں کہ میں نے جو بھی پروبلم تھی یہ جو میں نے کیا ہے لیکن اگر آپ کی واقعی آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے تو پھر یوٹیوب کی ٹیم آپ کو کونٹر نوٹسکیشن پہ آپ کو مطلب آپ کو کچھ بھی ریپلائر نہیں کرے گا سم ٹائم ریپلائر نہیں کرتا سم ٹائم آپ کا جو ویڈیو ہوتا ہے اس کو ریموو بھی کرتا تھا آپ کا ویڈیو ریموو بھی ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ جیسے ہی آپ کونٹنیو کریں گے اس کے بعد کونٹر نوٹسکیشن آ جائے گا کہ جب بھی ہمارا الگوریتم آپ کی اپیل کو چیک کرے گا اگر واقعی آپ نے کوئی کمیوٹی یعنی کوپیڈائر سٹرائی کی کی ہوئی تو ہم آپ کے جو ویڈیو ہے اس کو ریموو کر دیں گا اگر آپ نے نہیں کی ہوئی تو ہم آپ کی ویڈیو کو دوبارہ بحال کر دیں گے اس طریقے سے آپ کونٹر نوٹسکیشن بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جو کوپیڈائر سٹرائی کیس کو ریموو کر سکتے ہیں یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں ایک طرح ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی